بسم اللہ الرحمن الرحیم Gateway to Physics چینل کے اوپر ہم ٹیم کی فیزکس کو ڈسکس کر رہے ہیں اور الیکٹرو میگنیٹیزم کا جو چپٹر ہے یا یونٹ اپ کے لیجیے اس پر ہم بات کر رہے ہیں ڈیر سٹوڈنٹ ابھی تک ہم رائٹ ہینڈ رول کو ڈسکس کر کے آئے ہیں اور اگر آپ کو رائٹ ہینڈ رول سمجھ میں آیا ہے تو میری آج کی گفتگو بڑی آسان رہے گی اور اس سے پہلے جو ہے تو ہم نے مگنیٹک پروپٹیز کو ہم نے پڑا تھا اور میں نے آپ سے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ یہ بک میں مینشن نہیں تھی وہ ہماری جو الیکٹرو میگنیٹیزم میں جو ہماری پہلی ویڈیو تھی وہ صرف پہلا لیکچر ہمارا صرف میگنیٹیزم کے اوپر تھا الیکٹرو میگنیٹیزم کے اوپر نہیں تھا اور لیکن میں نے وہاں بھی یہ بات کہی کہ سٹوڈنٹس کو سمجھانے کے لیے بعض فرنڈمنٹل چیزیں جو بھی ریزن ہے وہ مسنگ تھی تو ہم نے اس کو کور اپ کیا اس فرسٹ ویڈیو کے اندر اس لیکچر کی بنیاد کے اوپر ہم نے سیکنڈ لیکچر کو ڈیلیور کیا اور اس کے اندر ہم نے کچھ چیزیں لرن کی صرف ایک ری کیپ کے لیے کہ رائٹ ہینڈ رول میں ہم نے یہ پڑا کہ اگر آپ ایک کنڈکٹر کو اپنے رائٹ ہینڈ میں رکھئے دیکھئے رائٹ ہینڈ کا مطلب ہی رائٹ ہینڈ ہے یہاں پہ جو میں اشارہ کر رہا ہوں this is my left hand لیکن چونکہ آپ کے point of view سے بات کر رہا ہوں ابھی جب میں آپ سے اس کو ڈیمانسٹریشن میں دیں گے تو this is my right hand well we suppose that this is a conductor this is a wire this is a complete wire میں اس کا صرف ایک حصہ لے رہا ہوں اور اس کو اس طرح رکھیں کہ جو تھم ہے یہ کرنٹ کی ڈائریکشن کو شو کرے تو ہمارا جو کرل آف تا فنگر جب ہم ان فنگرز کو کرل کریں گے تو وہ ہمیں مگنیٹک فیلڈ کی اب میں آپ کی طرف کر دیتا ہوں تو یہ دیکھئے یہ کنڈکٹر ہے اور یوں یہ جو کرل آف فنگر ہے this is an anti-clockwise direction ہماری آج کی گفتگو اس پوائنٹ سے شروع ہوگی اور اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہوگی صرف اتنا ہے کہ آپ کو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہاں ہم دو مگنیٹک فیلڈ کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے ایک جو اس تار کے اندر اس کنڈکٹر کے اندر سے جب کرنٹ پاس ہوگا اور اس کے گیڑ یوں یا یوں یعنی clockwise اور anti-clockwise جس direction میں بھی مگنیٹک فیلڈ پروڈیوز ہوتا ہے وہ اور مگنیٹک فیلڈ دیو ٹو اپرمننٹ میکنٹ یہ میرے پاس پرمننٹ میکنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو ہم ان کی مگنیٹک پاور کو ہم کم یا زیادہ نہیں کر سکتے ہیں یہ اس کو اپنی طرف اٹریک کرتا ہے جو بھی فورس ہے اس کی کم ہے یا زیادہ ہے لیکن یہ فورس کم یا زیادہ اچھا یاد رکھئے گا کہ ہمارے پاس مگنیٹ مگنیٹس صرف ایک ٹائپ کے نہیں ہوتے ہیں this is also a مگنیٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کو اپنے ساتھ اٹھا رہا ہے so this is also a مگنیٹ بس فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو نارتھ اور ساؤتھ دو اپوزٹ اینڈز کے اوپر ہوتے ہیں اس میں نارتھ اور ساؤتھ بلکل دونوں یہاں پہ ہوتے ہیں یعنی ایک ہمیں نارتھ مل جائے گا یہاں پہ ہمیں ہم اس کے ذریعے اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ اگر ریپل کر رہا ہے تو یہ this is north اور this is south تو یہاں پہ ہمیں وہی نارتھ ساؤتھ ملتے ہیں لیکن وہ ان دو مقامات پہ ملتے ہیں اب سٹوڈنٹس یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ ابھی لیکچر کے اینڈ کے اوپر اسی جو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے left hand rule یا فلیمنگ's left hand rule اس میں ہم آپ کو practical demonstration اور practical use جو arrangement وہ دکھائیں گے دیکھئے یہ ہمارے پاس south ہے یہ نارتھ ہے اب جب ہم ان کو یوں رکھتے ہیں تو ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ جو lines of force ہیں وہ اپنے لیے shortest possible route کو ڈھونتے ہیں which is naturally a straight line تو اب یہاں سے جو lines of force نکلتی ہیں وہ lines of force بالکل سیدھا سیدھا نیچے کو آتی ہیں چونکہ magnetic lines of force ہیں ہم وہ lines تو نہیں بتا سکتے ان کا effect بتا سکتے ہیں تو یہ lines of force سیدھا سیدھا یہاں سے نکلتی ہیں اور اس طرف کو آتی ہیں اب situation کچھ یوں بنتی ہے کہ یہ میرے پاس conductor ہے جو یوں باہر کو آیا ہوا ہے اب naturally پہلے بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ میں اب کنڈکٹر کو ظاہر کرنے کے لیے چھوٹا سا ڈاٹ لگا لیتا ہوں یہ میرے پاس کنڈکٹر ہے یہ وائر ہے جو یوں نکل کے آگے کو آ رہی ہے نیچے سے گھوم کے جو بھی طریقہ ہے ہم اس کو پاور سپلائی دے رہے ہیں میں پہلے علیدہ سے بنا لیتا ہوں یہ میرے پاس ایک نورت ہے اور یہ میرے پاس ایک ساؤت ہے اب نورت اور ساؤت پہلے ہم convention ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہاں سے lines of force نکلتی ہیں یوں آتی ہیں یہ lines of force یوں میں نے صرف دو lines of force لی آپ کو سمجھانے کے لیے اب اس مگنٹ کو اٹھا کے ہم نے یہاں پہ رکھ دیا گویا شکل کچھ اس طرح کی ہمارے پاس بن گئی چلیے اس کو میں درمیان میں کر لیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا بہتر ہو جائے دس اس نورت دس اس ساؤت یہاں سے lines of force نکلتی ہیں اور یوں آتی نکلتی ہیں ادھر سے lines of force نکلتی ہیں اور یوں آتی ہیں نیچے ہی ڈسکرائب کر چکا ہوں اچھا ابھی میں نے اب سے کہا کہ یہ جو کنڈکٹر ہے اس میں کرنٹ فلو کر رہا ہے ٹورڈز ڈا ابزرور یعنی کہ یہ میرا رائٹ ہینڈ اس کو میں نے یہاں پہ یوں ہولڈ کر لیا اب یہ دیکھیں آپ میرے ہاتھ کا کر لیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ جو فیلڈ بن رہا ہے یہ اور یہ یہ یوں گھوم کے آئے گا تو اس طرف ہو جائے گا اور یہ اس طرف ہو جائے گا سٹوڈنٹ یہ رول ہے بہت سادھا ہم ڈسکس کر رہے ہیں فلمنگز لیفٹ ہینڈ رول اب لیفٹ ہینڈ رول ہمیں چیا بتا رہا ہے لیفٹ ہینڈ رول فور لیفٹ ہینڈ رول یو مست یوز لیفٹ ہینڈ اگر آپ رائٹ ہینڈ کریں گے تو آپ کو تھوڑا سا اس میں نیچرلی آپ غلط ہو جائیں گے دیکھئے غور طلب بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھئے یہ جو پرمننٹ میکنٹ ہے اس کی لائنز آف فورس بھی اس طرف کو ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو سرکولر الیکٹرو میکنٹ کی جو لائنز آف فورس بڑھ رہی ہیں وہ بھی اس طرف ہیں جب لائنز آف فورس سیم ڈائریکشن میں ہیں تو نیچرل سی چیز ہے سیمپل الڈجیبرا یہ ہے کہ ایکس پلس ایکس یا ایف پلس ایف آپ کہہ لیجیے چونکہ یہاں پہ ہم فورس کی بات کر رہے ہیں تو ہوگا کیا ٹو ایف یعنی دونوں فورسز جب ایک ہی ڈائریکشن میں ایکٹ کریں گی تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس وہ جو فورسز ہیں وہ ایک دوسرے کو رین فورس کریں گی سپورٹ کریں گی انہانس کریں گی بڑھا دیں گی اب نیچرل ہی ہوا کیا کہ دونوں فورسز ایک ڈائریکشن میں آگئی ہیں یہاں پہ دیکھئے تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے میں یہ ایزیوم کر رہا ہوں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اس کی فورس اور اس کی فورس برابر ہیں یہ صرف صرف سمجھانے کے لیے اگر آپ کو اس میں کبھات ہے آپ بے شک اس کو برابر مات لیچئے بعد پھر بھی وہ ہی بنے گی یہاں بھی دیکھیں یہ دونوں فورسز بالکل ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ رہی ہیں سو ایف مائنس ایف is equal to zero سو اب ایف مائنس ایف یہ جو دونوں فورسز ہیں یہ ایک دوسرے کو cancel out کر رہی ہیں اب result کیا ہے اس کا ultimate impact کیا ہوگا اب اس سے پہلے کہ میں اس کی impact پہ جاؤ ایک بڑا سادہ سی اگزامپل میرے کندے کے اوپر ایک لکڑی کا یا کوئی گول سی لاتھی سی پڑی ہوئی ہے اکثر یہ دور دراز علاقوں میں جہاں پہ پانی پہنچانے کا مسئلہ ہوتا ہے تو اپنے دیکھا ہوگا وہ جو مالی ہیں یا دوسرے لوگ ہیں وہ ایک ڈنڈا سا اپنی کمر پہ رکھ لیتے ہیں اور دو بالٹیاں اس کے ساتھ اٹھا لیتے ہیں پانی کی بھری ہوئی ہوتی ہیں تو بلکل ایکویلیبری میں ہوتے ہیں بیلنس میں ہوتے ہیں وہ دور تک لے جاتے ہیں اب اگر میں اس کندے سے ایک بالٹی اتار کے تو نیچرلی اس طرف وزن بڑھ جائے گا مجھے اس طرف کو جھکاو ملے گا اور اگر میں دوسری بالٹی بھی در ڈال دوں تو نیچرل سی چیز ہے کہ اب مجھے بہت زیادہ زور کرنا پڑے گا اس طرف کو تاکہ اپنے آپ کو بیلنس کر سکو ہم یہاں پہ جو سمجھنے کی بات ہے وہ صرف اتنی ہے کہ میں اپنے آپ کو اس طرف بیلنس کروں گا تاکہ اس کا جو افیکٹ ہے اس کو کاؤنٹر کر سکوں ادر وائز وہ بالٹیاں مجھے لے کے گر جائیں گے اب یہاں پہ ہو کیا رہا ہے اب دیکھئے this is my left hand اب بک میں تھوڑی سی تصویروں میں عدل بدل ہے لیکن آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اگر میری stretch fingers میری جو انگلیاں ہیں وہ direction بتائیں permanent magnetic field کی here are my fingers which are pointed in the direction of field اور thumb direction of current کو شو کرے یعنی کہ current کس طرف ہے یہ دیکھئے میں نے آپ سے کہا current یوں آپ کو آرہا ہے fingers کو آپ کی بک میں کچھ اس طرح کی گرام ہے میں اس کی بنیزبت تھوڑا سمجھتا ہوں کہ اس طرح شاید آپ کو آسان لگے وہ اس پہ بھی ہم بات کر لیں گے so یہ میری جو fingers ہیں یہ permanent magnetic field کی direction میں act کر رہی ہیں میرا جو thumb ہے وہ current کی direction کو شو کر رہا ہے کہ یوں current کو آگے تو اب یہ جو میرا palm ہے یہ مجھے بتائے گا کہ کس طرح یہ جو conductor ہے یہ جو wire ہے یہ کس طرف زور کرے گی یہ اس طرف کو زور کرے گی اس کو counter کرے so this will be the direction of the force this is simply known as Fleming's left hand rule اب left hand rule کا جو استعمال ہے وہ ہم کرتے ہیں مختلف قسم کی motors بنانے میں موٹرز کو پر بہت ڈیٹیل میں ہم نے گفتگو کرنی ہے موٹر ایسا ڈیوائیس ہے یا to be very accurate exact electric motor موٹر ہمارے پاس ویسا ڈیوائیس ہے جو electrical energy کو convert کرتا ہے mechanical energy میں تھوڑا سا اس کو یہاں پہ آپ کے سامنے یہ جو ہم نے ساری باتیں لکھی میں اس کو تھوڑا سا یہاں پہ explain کر دیتا ہوں Fleming's left hand rule دیکھئے Fleming's left hand rule جو ہے تو بالکل different ہے from right hand rule so left hand کو use کرتے میں آپ نے right hand والے کام کیے تو آپ کے result غلط ہوں گے اب left hand rule کیا کرتا ہے basically یہ deal کرتا ہے conductor placed in a permanent magnetic field by conductor we mean a wire through which current is passing is in me rakhiga conductor ka madha bhi hai ke sar aap ne do conductor ki baat ki baat hai i k conductor matlab hi hai que us mein se current pass ho rha electric current pass ho rha hai ab ho ta kia hai kia hee kaita hai if the thumb shows the direction of electric current and stretched fingers any cd eko the curl finger tousra straight finger yaha bha straight finger ki baat kare in straight fingers point yani ishaara kerti kis tarap ho in the direction of permanent magnet do baat ho gai current ki baat hum ne kar dhi fingers ki baat to sawaal ye paita ho ta kai kar ye do baat a hum mil jai to phir ho ga kia the conductor will experience a force in direction opposite to palm palm kya hota ji of my palm hai ye show kar raha hai the force experienced by naturally is main chandak factors hai ki joh force ho gi ye kitni ho gi ye force depend karegi kuch factors ke upar number one kis main current kitna pass ho raha hai so the quantity of current dousari baat ye hai ki ye conductor ki kitni length is magnetic field ke and dher hai joh permanent magnet hai is ki lines of force kitni strong hai aur un ko ha zahir kar te hai bhi se so ye joh force hai ye in factors ke opar depend kerti hai abhi ham hapko is ki ek chhoti si demonstration dikha te hai ham hapko is ka ya joh ka action hai woh original us me dikha hai I hope ke you will be able to understand it ok dear students ye hum na setting ki hai is ko kuch is tariqai se ki ye dekhye ye mare paas power supply ka source hai ab dekhye ye minne esko on kiya abhi iski voltage ya eski hem current nahin leer he ye esko may bhi ye dekhye ye quantity of current ko mein bada hata jata ho ھ chik he ye quantity of current increase kar re he chah ye jesse ke meinne hapse kaha ta ye dekhye ye hamar paas aah ye dekhye ye me 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 alradi aapko iski shir bata hi ye bhi am nesko on kia to ye aah chah jee ye dekhye ye permanent magnet hai yahan pe ye north south hume so iski wajah se eek aah or eek baat ke jab lines of force straight ho tí hai to us se juh field produce ho hata isko hum uniform magnetic field ke abhi ap dekh lhe jih ki ye joh yahan se isko power mil rhai ye dekhi krokodile clips ke zari he ham nesko yahan se power dhe yahan yahan negative positive ager abhi inki polarity go reverse kar lenge to joh force experience kare ga woh ulert jahe ghi ye woh conductor hai ye 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 straight line hai wire joh ke iske ander se ye field ke dher miyan se guzer rhi e bil kuk jaysse ke hem ne apko board pe dhkha ya ta abhi mein yahan pere is current ki miktar ko bđhata hon to ye jiz abhi me eski power ko off kira dhkha iske ander se woh tension khatam ho gyi ye woh apos apni jaga pere jah kar ruk jay ga ye esko me rok léta hon aur ye abhi min dhbara power ko an kar kira to ap iska impact dhkye kha to ye hem arre paas joh flamming left videos bhi mil jayen ki dhkne ko unnohon ne bhout uchse tarikai se kiya wai aap unko pher koshish agar kere aap bhout zyada interested hai to ap isko ghar me bhi replicate kare saktay i hope this samaj aya ho ga next video me is he say aag ba kore thank you very much